جمشیہ دستی کے ویڈیو بیان نے سیاسی ہلچل مچا کے رکھ دیا پورے پاکستان میں دھو دھو ہونا شروع ہو گئی ہے سابقہ وزیلہ پنجاب چودری پرویہ جلائی کے خلاف مارٹون کیس وزیر آباد کیس اور نو مہی کے کیس میں اہم پیشرفت کرنے کا فیصلہ یہ کیا ہو گیا بھئی تمام کیسز میں ذرائع کے مطابق جو ماسٹر مائنٹ تھا وہ چودری مونت صلائی تھا اور چودری وجہت بھی اس کا زبربر کا رول تھا اس میں اور ان کا بھی کردار تھا زرائع کے مطابق میاں محمد واشری پر بھی ناہلی کی تلوال لٹک گئی میاں محمد واشری کی دونوں سیٹوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے جہاں سے وہ انہوں نے اپنے کاغذار نامتگی جمع کروای ہے پاکستان پیول پارٹی کا پنجاب کے شہر لہور میں ایک بڑی وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر سب سے پہلے بتاتے جائیں کہ گھر کال بیدی لنکا ٹائے یہ بڑے مشہور ایک محاوت ہے صاحب کا وزیرا پنجاب چودری پریلائی کے خلاف مارلٹون کیس وزیر آباد کیس اور نو مئی کے کیس میں اہم پیشرفت کرنے کا فیصلہ یہ کیا ہو گیا بھئی مارلٹون تو چودری پریلائی کے دور میں نہیں ہوا تھا اور وزیر آباد کا جو سکینڈل ہے وہ بھی جو مران خان کے اوپر کاترانہ عملہ ہوا تھا تو سوکت بھی چودری پریلائی کے کوئی تعلق نہیں تھا اور نو مئی کے واقعات میں یہ کیا چیز سین چل رہا ہے اکسان میں تو آپ کو بتاتے جائیں ان تمام کیسز میں ذرائع کے مطابق جو مارسٹر مائنٹ تھا وہ چودری مونت صلائی تھا اور چودری وجہت بھی اس کا زبربر کا رول تھا اس میں اور ان کا بھی کردار تھا ذرائع کے مطابق چودری شجاہت کی طرف سے اہم معلومات کے بعد تفشیش کا دہرہ کار تھوڑا سا بھرا دیا گیا ہے اور نئے انداز سے تفشیش کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تفشیش بھی آگے چل پاتی ہے یا پچھلی تفشیشوں کی طرح ہی کاغذوں میں دم توڑ جائے گی یا کسی کو پریشریز کرنے کے لیے یہ تفشیشوں میں ان چیزوں کا آغاز کیا گیا ہے جمشے دستی کے ویڈیو بیان نے سیاسی ہلچل مچا کے رکھ دیا پورے پاکستان میں تھو تھو ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمشے دستی اس سے قبل عمران خان کے دورانے حکومت بھی عمران خان کے اوپر بھی ایسے الزام لگا چکے ہوئے ہیں اور پیپل پارڈی کی اوپر بھی الزام لگا چکے ہوئے ہیں اور نونڈی کی اوپر بھی الزام لگا چکے ہوئے ہیں اور وہ بیش بار مختلف سیاسی جماعتوں کے لوٹے بھی بن چکے ہوئے ہیں اور یہ اداکاری اور یہ انداز گختگو ان کا بہت پرانا ہے اور علاقے کے لوگ ان کو ہمیشہ فنکار سیاستدان کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کا جو رول ہے کب تک ختم ہوتا ہے میاں محمد نواز شریف پر بھی نہلی کی تلوار لٹک گئی جی ہاں پاکسل مسلم لیگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی اوپر بھی نہلی کی جو تلوار ہے وہ لٹک گئی ہے میاں محمد نواز شریف کی دونوں سیٹوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے جہاں سے وہ انہوں نے اپنے کاغذات نامدت کی جمع کروای ہے ان کے دونوں جگہ سے ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف ابھی تک سپریم کورٹ کی جانت سے تاہیات نیلی کے کیس میں ہیں ابھی تک ان کے اوپر سے یہ کیس ختم نہیں ہوا اور اس چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے جو کاغذات ہیں ان کو مصرد کیا جائے تب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کیا موقع فتیار کرتی ہے کیا میاں محمد نواز شریف ناہل ہو جائیں گے کیا ان کے کاغذات مصرد ہو جائیں گے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مسلم لیکنون کے سابقہ سبائی وزیر عبدالگفیون میون نے پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب پاکستان پیپل پارٹی کا پنجاب کے شہر لہور میں ایک بڑی وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور ایک بڑا سیاستدان جو لہور میں سابقہ سبائی وزیر بھی رہ چکا ہوا ہے وہ اپنی میون برادری کے آٹھ یونین کونسل سمیت جو ہے وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ ایک پاکستان پیپل پارٹی کی بڑی کامیابی ہے اور اس شموریت کے موقع پہ آصفلی زرداری اور بلاول بٹو جو ہیں وہ غفور میون کے گھر جو ہے وہ جائیں گے اور وہاں پہ شموریت کا اعلان کہہ رہے گا سردی میں لوڈ شیڈنگ میں عوام کا غصے سے برا حال بجلی کے لاکھ روپے کے بلو کے باوجود لوڈ شیڈنگ اور سارا نزلہ جو ہے اس ساری چیزوں کا وہ پاکستان مسلمنی کی نون پہ گرڑا ہے اور جو اس وقت عوام ہے وہ پاکستان مسلمنی کی نون کی اوپر اپنا تمام غبار جو ہے وہ نکالنے کے لیے تیار ہے دوسری جانب ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو مجودہ سیاسی صورتحال بن رہی ہے جو عدلیہ کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے چار ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے الیکشن آٹھ فڈویز سے تھوڑے سے آگے بھی جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ان ناظرین اپنے میزبان محمد آسی بٹ کو زیادہ دے اور ہمارے ٹی وی چینل کو سب سے گناہنا بولیں پاکستان زندہ بات